ساتھے گولو سچا کے پال دے رہتاریاں دوریا جاندہ سے رکھا دوریا جاندہ سے رکھا کے پال دے رہتاریاں ساتھے گولو سچا پرم پتہ پرماتمہ کور مالک ساون کرپال دے چرنا وچھ نمشکار ہے جنہاں نے سن اس آتما تیرہم کیتا آف دے جشکرن دا موقع دیتا ہے اے اونا دی دیا ہے جڑے آپا سب ملکے بیٹھے ہیں تھوڑے اگے گرو پیار دا گرو رامدہ جی مارائدہ شبد رکھے جاندہ ہے سنتا مہاتمہ دے جو بانی ہے پی پیوٹر ہردیان دے وچھو نکلی ہوئی ہے ایک ایک لفج کھروڑار پیدا ہے بلکہ ایسی اوستا بھی اندازہ نہیں لاسکتے کیونکہ جس بانی نے ساڑی جندگی پلٹ دینا ہے مانی پلٹ دینا ہے پرماتمہ دا سندیش دینا ہے تو اسی سوچ سکتے دیکھ سکتے ہو اسی اوڈی کی قیمت پاس سکتے ہیں رامکلی محلہ چوتھا پنہ آٹھ سو اسی دوڈی شکلیاں کر گا ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی میں او دیمستانی ہسدہ ہسدہ دے گیا میں نو کرپال امر نیشانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی میں او دیمستانی ہسدہ ہسدہ دے گیا میں نو کرپال امر نیشانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی جد دا ساوڈ نجری آیا پل کا ویچ لکایا اج تاکنا پل ہی سکیا جوں ساوڈ موسکایا جد دا ساوڈ نجری آیا پل کا ویچ لکایا اج تاکنا پل ہی سکیا جوں ساوڈ موسکایا ساوڈ پیارا ساوڈ سوڈا ساوڈ پیارا ساوڈ سوڈا ساوڈ دل بر جانی ہسدہ ہسدہ دے گیا میں نو کرپال امر نیشانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی میں یو دی مستانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی او سی اک نورانی چہرہ اکھاں ویچ سمایا چوز نیرالے شان نیرالی اج سمجھنا آیا نیت ہی روان نیت ہی گانواں لوگ کہن دیوانی ہسدہ ہسدہ دے گیا میں نو کرپال امر نیشانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی میں یو دی مستانی ہسدہ ہسدہ دے گیا میں نو کرپال امر نیشانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی چیٹ داڑی چوڑا م تھا پگڑی بن سج آیا پریان تک ان سج دے کر دیاں چنوی امبر چڑے آیا چیٹ داڑی چوڑا م تھا پگڑی بن سج آیا پریان تک ان سج دے کر دیاں چنوی امبر چڑے آیا دنیاں یوں نو باہر لب دی دنیاں یوں نو باہر لب دی دے گیا کی تیچ کانی ہسدہ ہسدہ دے گیا میں نو کرپال امر نیشانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی میں یوں دی مستانی ہسدہ ہسدہ دے گیا میں نو کرپال امر نیشانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی چلو نیسیو سر سے نو چلیے کرپال نے ہو کالایا ساوڈ دے آلو نیرم جم لائی آجائب نے بھگایا چلو نیسیو سر سے نو چلیے کرپال نے ہو کالایا ساوڈ دے آلو نیرم جم لائی آجائب نے بھگایا آو سب ہی درشن کریے آو سب ہی درشن کریے او سورت نورانی ہسدہ ہسدہ دے گیا میں نو کرپال امر نیشانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی میں یو دی مستانی ہسدہ ہسدہ دے گیا میں نو کرپال امر نیشانی ساوڈ ساوڈ دنیاں کیندی او بڑا ایک سوہاوڈا سماسی گا او بڑے پاگاں والے جیو سن جننا نو اتما افسر پرماتما ساوڈ دے چرنا دے بچ بیٹھندہ ملیاں ساوڈ ہسدہ ہسدہ سی ایسا ملوم ہوندہ سی جن میں انہذا سارا ہی شریر ہسدہ ہوندہ ہے جس طرح ماتا بچیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں ادھارنہ دے کے سمجھاوڈ دی ہے ایس طرح نیاں ادھارنہ مہاراج ساوڈ دے بڑیاں ہی یاد سن او ہار ایک ادھارن لطیفے دے تور دے اتے پرمارت تے ٹاڑ کے سانو سمجھون دے ہندے سن ایو نا دی بڑے ہی پیار پری دیا سی او او امر نشانی پرمارتما کرپال دے روپ سانو دے گیا ہے او دا چاوڑا متھا سی چٹی پگڑی سی او بڑا ایک جنٹل مین گرو سی جیڑا کدے بھی اپنے اوپر کسے کپڑے دے داغری لگن دندہ سی گا کیو دی مہمہ بیان کریے جنہ او دے باہر کپڑے چٹے سن اینہ او اندروں بھی ساپ نرمل چٹا سی گا او ہمیشہ ہی سنگت دے اندر آکے کہن دے اندے سی کہ میں نے تُس ہی اوپرانہ سمجھو میں تھوڑا ہی ہے جا دو پیار پر لفج کہن دے سن پیارے ہو وہ دل نو چھو جاندہ سی گا کہ ہے ہم دردی آیا ہے تو وہ نیا کہن نیا گلہ نیسن تو اندروں بھی اتنا ہی ہم دردی سی جنہ او بار ہو گئندہ سی پرمارت دیوچ پرماتما نو ملن واسطے دے تاری گرو دیکھیں ضرورت ہے کیونکہ پورن محاتما پورن پرماتما نو ملکے سادنا کرکے اوہ دے روپ ہو جاندہ ہے سب بید شاستر ایگوائی پردے ہے کہ پورن سنت اور پرماتما دے ویچ کوئی پن بید نہیں ہندہ گا کیونکہ شریر وچے قید آتما پرماتما نو کس طرح مل سکدی ہے جتنا چکر اوہ پرماتما آتما دی پدرتے خود نہیں آ جاندہ گا اوہ دیالو پرماتما دا جدو ریم دا سمندرو اچھلدہ ہے اوہ خود نار روپ تار کے آتما دے پاس ہوندہ ہے اور اپنے انادی روپ دے نار اپنے انادی روپ دے سہتہ دے نار اوہ آتما جگاؤندہ ہے اور روز روز اپنے دیا پریدرشتی دے نار آتما نو اندرو مدد کردہ ہے اور مدد کر کے اوہ اس دے گھر پچاندہ ہے جتھوکے آتما آئی ہے روی داس مہاتما نے کہہ ہے کہ تُسی آرے نڑ تن نوچھ رونا سبی کار کر لو پر پورن سنت اور پرماتما دے وچ پن پید سبی کار نہ کرو پورن مہاتما دی جو درشتی ہندی ہے اوہ ہنس جیسی ہندی ہے جی میں ہنس اندر شکتی ہندی ہے دودھ اور پانڈ نو اولا کر لے اسی طرح پورن مہاتما نو پوری اونا دی ببیک بدھی ہندی ہے پورن گیان ہندہ اونا نو نام دی شانتی دا نام دے سکھ دا پتہ ہندہ ہے پرماتما دے ملاب دا اوہ سنو گیان ہندہ ہے بشے بکاران دے پیڑے پر پاپدہ بھی اوہ سنو گیان ہندہ ہندہ ہے دونا جی جانو الگ الگ اوہ سمجھ دا ہے اور او سانو بھی اسے واسطے اپنی ببیک بدھی دے سہارے دے نال بڑے پیار نہ سمجھا ہندہ ہے کہ دیکھو پیارے پچے ہو تُسی بشے پکاران تو بچو تُسی بشے پکاران دا پانی نہ پیو اور تُسی اوہ تھواڑے اندر پرماتما نے امرت رکھیا ہے اس نام دا امرت بھی اوہ سی پورن مہاتما دے شرن دے جان لگے تا شرن محسوس کردے ہیں دوسرے پاس سے ایسی بید پرانہ دے پاٹ کرن تے جور دنے ہیں یا بال بچے شد کے جنگل پہاڑا نتور جانے ہیں کوئی پرانہ یام کرن لگ جاندے ہیں کوئی کن پڑا کے بیٹھ جانے ہیں پورن مہاتما دے سکھ نو جوان بیان نہیں کر سکدی جو آتما نو شروع رہوندہ ہے اوہ نو بھی اسی بیان نہیں کر سکدے گے کیونکہ پورن مہاتما پرماتما ساڑے اندر ہے اور اندری ہو جاندہ سانو ساد نو طریقہ دستا ہے صرف طریقہ نہیں دستا گا اوہ اپنے انادی شروع دے نال اوہ ہمیشہ سانو سہیتا کردہ رہندہ ہے پورن مہاتما دکھاوے دی پگتی نہیں کردہ گا نا دکھاوے دی پگتی آف دے سیوکا نہیں سکھوندہ ہے پورن مہاتما نا کوئی اشتیار باجی ہی کردہ ہے بلکہ نا کہہ دی نندیا کردہ ہے نا وہ نندیا چگلی دی میل دے نیچے دبدہ ہے سانٹے کنگا نگر دے اندر پرماتما کرپا لگے جڑے پروند کسی گے تو کافی کچھ ہو اللہ کرن لگے اشتیار باجی بھی لگے گھرن پھوٹکاں بڑے بڑیاں دیواران تے لاؤن لگے مہاراج نے بڑی نراجگی جاہر کی تھی اور سب ہٹوا بھی دیتیاں کہن لگے اے بیر ہے جنازت اسی ہوکا دنے ہو جے سانو کوئی ہیرہ مل جاوے اسی انو کنہ شپا کے رکھ دے ہیں اور ایتھو تک کہ پیارے بچیاں بھی اسی پیدنی زندے کے گوا دینگے پتنی کننی پیاری ہندی ہے اسی او تو بھی شپا کے کوش کر دے ہیں کہ بھجول خرچی نہ کر دے ہوئے کی نام جڑا امول کے ہیرہ ہے ہیرہ ایتا تا مل آکے جندا نام دا کوئی مل نہیں آکے جندا مہاراج کہن لگے ایرو شپاوند دی کتنی ضرورت ہے مہاراج ساون سنگھ ایوٹ آباد گئے جو آج کل پاکستان دے اندر ہے پوتھے پروند کا نے کہا کہ شہر بچ منیادی کرائی جاوے مہاراج جی کہن لگے تُسے آبدا سسانگھ دے انتجام کرو تھوانو منیادی دا کی فکر ہے جڑے برو دی سن وہ تھوڑے چر باد جیپان دے تو انہ دے سے پی کر رکھے ہوئے خو پرچار کر دے پھر بجار دے ویدی بھئے رادہ سوامی دا گرو آیا ہے کوئی انہ دے پاس نہ جاوے انہ دے اکھا جی جادو ہے جڑا جاندہ ہے انہ دے ہو جاندہ ہے جد انہ دے مکان دے نیچے دی ننگل لگے مہاراج جی ہس کے کہنے لگے کیوں تھوڑی منیادی ہوئی جاندی ہے کی نہیں وہ کہنے دے کہ سنتان دا جڑا پرچار ہے وہ نندگ کر دے ہندے ہے کیونکہ جس طرح تانوانا دے پیچھے جد دا تان پیدا ہویا ہے چور لگے ہوئے ہے ایسے طرح سنت مہاتوان دے پیچھے آج کل دنے سدا دے ہی نندگ لگے ہندے ہے انہ نو مشہور ہوئی کر دے ہے تو گروہ ارجون دیو جی مہاراج کہنے دے وڈ پا بھی گروہ سنگت پاوے پاگ ہین پر مچوٹا کھاوے جد کسی دا خیصلہ درگا چو پر مہاتوانے کاری دیتا ہے کہ انہوں پورے مہاتوان دے سنگت ملے گی اے دی کسمت وچھے نام ملیا ہے لکھیا ہے وہ کس طرح رہ سکتا ہے پاگ ہین گروہ ناملے نگٹ بیٹھے انہیں تپاس اگر پاگا جی نہیں پاگے گروہ کرے چل کے آجاوے کرے بھی کیوں نہ پیدا ہو جاوے سانوہ دی پشانی نہیں آئے گی سمجھی نہیں آئے گی کہ اے ساڑے کرے کے نا کیمتی لال ہے ساڑے گمانڈ کے نا کیمتی لال پر نہ ہے جی وندہ ہے وہ پرماتما سو جاکھا ہے اور جن وہ سو جاکھا کرنا چوندہ ہے خودی یوسن اگرانی اندے جی ونو ستگروہ اندی شرن وچ پہیدہ ہے ستگروہ دے اندر نام دا جیت دیوہ جگاندے ہے اور او پرکاش او دے اندر ہو جاندہ ہے او اگیانتا دے اندیرین دور کر کے اندر بیٹھے پرماتما دے درشن کر لندہ ہے اگیانی جی انو پتا نہیں کہ او پاوساگر کنہ وشال ہے او سنو ننگن لگے رکھی منو کم بٹھے او سنو پار کرن تو ڈردے ہوئے رکھیا منیاں نے جنگلہ مجھے جاکے سریر نو سکاکے ہڈیاں بڑھا لیا پیارے ہو پیتہ سدگرو دی دیائی ہے جیڑا سنو نام دے بیڑے تے بٹھا کے او س پاوساگر تو پار لے جنگلہ ہے رام کلی ملہ چوتھا پنہ اٹھ سو سی جے وڈ پاگ ہوئے وڈ پاگی تان ہر ہر نام تے آوے جے وڈ پاگ ہوئے وڈ پاگی تان ہر ہر نام تے آوے گرو رام دا جی مہاراج گرو دی میں مکر دے ہے کہن لگے جے اچھے پاگ ہون تا ساڑے دل اندر گرو دی شرن پراپت کرن دا شوق پیدا ہوئے کو دو نا پراپت کرن دا ساڑے اندر شوق پیدا ہوئے کو دو اچھے پاگ ساڑے ساتھ دے تا سی نام دی کمائی کرن دا شوق پیدا کر دے ہیں جے وڈ پاگ ہوئے وڈ پاگی تان ہر ہر نام تے آوے نام جپت نامی سکھ پاوے ہر نامی نام سماوے پھوڑا پیار نہ کہن دے ہیں نام نو جپن نار نام پرگٹ ہو جاندہ ہے نام وچھ شانتی ہے نام وچھ سکھ ہے نام ہی ساڑا جمن مرن کٹ دا ہے پھر سنت ساتھ گرو سانو دست دے ہیں کہ نام دی کمائی وچھ سب سادنا دا پھل مل جاندہ ہے جدو اسی مہاتمہ دا دتا ہوئے سمرن دن رات اپنی جوان تے چاڑ لیا ہے ستے جاگ دے اٹھ دے بین دے قدم قدم تے اسی سمن کر لگے پہے ہیں ایدو موت تے ہور کیڑا پاٹ ہو سگدہ ہے جدو اسی سمرن دے جریے نو دورے کھالی کر کے اکھاں پیچھے آ کے سورج جندرمہ ستارے پار کر کے ست گرو دے سروپ نو اندر پرگٹ کر کے اس من مونی مورت نو سدائی اسی نال لار سا ساتھ لئی پھر دے ہیں پڑشامی دی ترہ ایدو ود ہور تپکی ہو سگدہ ہے جدو اسی دن رات اندر وڑکے او اس آنہ دو بانی نو سن لگے پہے ہیں اور او اس بانی دے رسم چک کے ایسی بشے بکاران دے سواد چھڑ جاننے ہے نام دارا سپین لگے جاننے ہے پیارے ایدو ود ہور کیڑا وراغ ہو سگدہ ہے نہ کاربار شڑنا نہ پترتیاں شڑنیاں نہ جنگلہ پہاڑاں جاناں نہ پگنے کپڑے سریرتے تہارنے نہ کھوی کانا پھڑا کی تپھر نہ ہے اسی گریشدیاں جمعیوارنیاں نواندے ہوئے دو تن کانٹے تڑکے اٹھکے آو دا پجن سمن نو دے کے اپنے گھرے اسی پیارے ستگرو دی دیاناڑ پہنے جاننے ہیں نام جپت نامیں سکھ پاوے ہر نامیں نام سماوے گھر موکھ پاگت کرو ساد پرانی گھر موکھ پاگت کرو ساد پرانی ہون گرو رامدہ جی مہاراج کہندے ہے کہ ویسے تھا سی دنیا دے جی سارے آپ کو اپنے تھائیں پگتی کرنے لگے پہنے ہیں کوئی مایا دی پگتی کردے ہیں کوئی بچیاں دی پگتی کردے ہیں کوئی ملک دی پگتی کردے ہیں اے پگتیاں سانو وار وار سرسار دے وچے لے ہون دی ہیں ہن تیارے ہو سچی پگتی جیڑی سانو دے دے بندنا تو اجاد کردی ہے وہ ہے گرو دی پگتی گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے ہے گرو دی پگتی کوئی چھوٹا جاپدار تھ نہیں وہ کہنے لگے گرو دی پگت کرے کیا پرانی برما اندر میں ہیچ نہ جانی برما جو دنیا نو پیدا کردے ہیں بیشن جو پالدہ پالنوالی شکتی ہے شپ جو سنگار کرنالی شکتی ہے کہنے لگے انہ نو گرو دی پگتی انہ دے نصیبہ میں چی نہیں سی اسی دنیاوی جی پولڑ جی کی گرو دی پگتی پرابت کر سکتے ہیں ایتاوس پرماتما کرپال دیالو دی دیا ہے کہ جا دو ہو رہن دا سمندر اچھڑا ہے وہ خودی کسی نہ کسی نہ روپ دے وچے آکے سانو آو دی پگتی وچے لوندہ ہے شبد دی پگتی دے وچے جوڑ دا ہے گھر موکھ پاگت کرو ساد پرانی گھر موکھ پاگت کرو ساد پرانی پھر دے پر گاس ہووے لیو لاغے گھر موکھ پاگت کرو ساد پرانی آپ پیارنا کہندے ہیں کوئی بھی محاتمہ سانو آن دو مشواش دین واسطے نہیں ہوں داگا او پڑے پیارنا سانو پہلے دن ہی جو دا سادے کرما دے مطابق آن پاو دندہ ہے او آئی داوی دندہ ہے اے انپہب سینکڑے آدمی بیٹھے ہندے ہے آپ کو اپنے کرما دے مطابق ہندہ ہے مارا ساون سنکھے دے ہندے سی میاں بی بین اک کو جان پاو نہیں ہندہ گا پورنا محاتمہ سادے اندر شبد دا دیوہ جگہ کے اندکار دا ناس کردندے ہے اسی پرکاش دے وچے اپنا سفرتہ کر لینے ہے کیونکہ جڑی زمین تیار ہندی ہے او دے وچے صرف بھی ڈالن دی لوڑ ہندی ہے بڑی جلدی فصل تیار ہو جاندی ہے جڑی زمین حالان کے تیار کرنی ہے او اس فصل نو تیار ہوننو ٹیم لگ دا ہے اس سے طرح جو پریمی اچھیاں آتما ہندیاں ہند پیار پرا دل لے کے ہندیاں ہند اونا نو اچھے انپہب ہو جاندے ہے او جلدی نام لے کے ترقی کر جاندے ہے جیڑے اویاس کروچ جا کے نہیں کر دے ڈیری نہیں رکھ دے گے جنا دا کوئی نتنیم نہیں اویاس دا جا دو گرو دی سنگت دے وچاندے ہے گرو دیا کردہ ہے پہلے دن جدے میں آیا ہے تو اس بیٹھ کے دیوچ بہت سارے پریمیاں نے کیونکہ ہونتا کسی نو ٹیم ہی نہیں ملتا گا دسندہ بہت سارے پریمیاں نے بڑے اچھے ویاس دیتری انپاودت سے سنکے تا بڑا دل خوش ہویا لیکن آخر تے کہنے لگے کی ساڑے من دی چلا کی تا نہیں کی اسی سچی آئی دیکھ رہے ہیں ہون تسی سوچ کے دیکھ لو کہ ہار جانا ہونا برا نجنی ہار من لینے یوکی ہے کنی کے دیا سانو کو پرماتما گرو بیٹھ کے دندا ہے پسی پھر بھی اندر سب کچھ اکھا ناڑ دیکھ کے ساڑا من سارا کوئی لٹ لیندہ ہے گرو دیا کر کے دکھوندہ ہے من لٹ لیندہ ہے کتے یہ گلتہ نہیں پھر دے پر گاس ہووے لیو لاغے گرمت ہر ہر نام سمانی ہیرہ رتن جوے ہر منک بہت ساگر پر پور کیا ہڑا پیار نہ کہندے ہے کہ دیکھ بہت بڑا ساگر ہے یہ دے اندر نام دا ہیرہ ہے تو سی اے دے وچ ست گرہ دی دیا پیار دی ڈگگی دے نال اس ہیرے نو پرابط کر سکتے ہوں گرو رامدہ جی مہاراج بڑے پیار نسن دست دے ہے کہ ہیرے جوار آدھا ملاک کیا جاندہ ہے نام امولک ہے یہ دا کوئی مل نہیں گا گرو رامدہ جی مہاراج کہندے ہے گرو رتن لال باو لادے من پر میں لے نہ سکھائی ہے ہیرہ رتن جوے ہر منک بہت ساگر پر پور کیا جس وڑ پاگ ہوئے وڑ ماستک تن گرمت کڑ کڑ لیام رتن جوے ہر لال ہر نام گرو رسے پیار نسن دے ہے کیونکہ سنتان دی بانی اس قسم دی لکھی ہندی ہے ایک تک وچھ سوال ہے دو جیچ آپ ہی جواب دے دندے ہے آپ نے اوپر کیا سی کہ تھوارڈ دے ایک سمندر ہے اے دے وچھ نام دا موتی ہے ہونہ آپ پیار نسن دے ہے کہ میں جڑے رتن جکر کر دے ہیں او نام نو میرتن کیا ہے جننا دے اچھے پاگ ہندے ہے جو ستگران دے تسے ہوئے اپدیش دے چل دے ہے دنیا دی پریتھ ہڑی ہڑی کم کر دے ہے بیشے بکاران تو من نو موڑ دے ہے من نو پلٹ کے اندر نو جان دے ہے گرو اونا نو کاٹ تلی دکھلایا گرو اونا نو اونا دا ہیرہ پھڑا دندہ ہے کہ دیکھ پیارے اے تیرہ ہے میشے رو برائی دی کتاب بیچ تُسی پائی سندر داس دے انپاو جو مہاراج کرپال دے ناڑ ہوئے اے پڑ دے ہوں او دے بیچ یہ بھی ایک چھوٹا جا کہانی امدی ہے کیونکہ پائی سندر داس اندر جاندہ سی بڑا عبیاسی سی گا اسی کٹھے عبیاس کر دے رہے ہیں انہیں سب سنتان دے اندر درشن گیتے سندر جو مہاراج کرپال نے پچھا سنا بھئی اندر دا حال او کہندہ جی ہور تاں سب کچھ میں سنتان دے درشن کر لے آ پیخا جی اور سرمد دے میں درشن نہیں گیتے گے او کہند لگے ہچھا بھئی دیکھ اکھا بند کر کے بیٹھ جید اکھا بند کر کے بیٹھیا او انہوں سرمد اور پیخا جی دے درشن پیارے کرپال نے کرائے پیارے ہو اے کوئی کلپنا نہیں سگی او اندر جاندہ سی او سچیائی نو دیکھ دا سی گا لیکن جیدے لوگ بھی آستے نہیں بیٹھ دے گے اینا کچھ دیکھ کے بھی کہہ دنگے کہ جی کتے ساڑے ماندہ تو کھا دا نہیں کوئی دیکھنے والا ہوئے او مالک دے پیارے سانو دکھون واسطے ہوندے ہے کیونکہ دیکھن واسطے بھی سانو آخ بنوانی پہندی ہے دل بنوانا پہندہ ہے ایسے ترہ مارا ساون سنگ تساوڑے سسنگ دین واسطے گئے او تھے ایک مندر دا پجاری بڑا ملیا لمبا چوگا پایا آیا کہنے لگے جی تسی سادو لوگ اینے گلہ مار دے ہوں آج تاہی نہ تاہ کسی نے رب دیکھے ہے نہ دکھائی سکتا ہے مارا ساون سنگ کے لگے بھی میں سسنگ تا بند کر دنا ہے کھانا بھی بھی رکھاؤں گا آجا میں دکھاؤں واسطی آیا ہے اوہ پھر باپ سے نہیں آیا کیونکہ وہ بچارہ کی دے پاگلے ہوں دا اس سے ترہ میں دستہ ہوں میں جدو پہلی دفعہ وینکوبر دے بچ گیا اوہ تھے گرم گرم سکھ سمائی دا پریمی آیا اے ہی سوال میرے آکے کرن لگیا کہ تین رب دیکھیا ہے میں انہوں بڑے پیار نہ کیا میں اکھا دیکھ میں تھا نہیں دیکھ سکتا سی میں اپنے پیارے گروہ کرپال دی دیانا دیکھیا ہے اور دکھا بھی سکتا ہے اوہ دی آگیا ہے تو تُو جد مر جی آجا لیکن افسوس دی گل ہے میں کئی دفعہ اتھے جا کے آیا ہے میں اوہ دی شکل نہیں دیکھی گی کیونکہ جیو کی دے پاگلے آوے اے ہی گروہ رامدہ جیکن دے ہے کہ گروہ کوئی دیکھنے والا شال ہردہ بنا کے آوے پیارے ہو اوہ دکھاؤں دا ہے میں کہنے ہوں نا سنت مد پرگیادی کہانی نہیں ایک سجی آئی ہے رتن جوے ہر لالے ہارے ناما گورے کارڈ تلی دکھلایا پاگہین من مک نہیں لیا ترنے والے لاکھ چھپایا گروہ رامدہ جی مہاراج کندے جیو کی دے پاگلے آوے تو پرماتما پربت جدہ وشال ہے وہ اور ہنکار دی ترن دے والے شپیا ہویا ہے پڑھ دا اتنا مو مائی دا موٹا ہے اور اسی اس پردے نو چیر کے اس پرماتما نو دیکھ نہیں سکتے جت تک پورن مہاتما ساڑے تے دیا نہیں کردھا گا پاگہین من مک نہیں لیا ترنے والے لاکھ چھپایا یہ اس طرح ہے جس طرح لکھور پیا کہا دی تڑھ ممولی کسے پڑھ دے دے نیچے پیا ہوئے اسی باہر کورڈی کورڈی منگ دے مر جائیے اور کوئی اس ممولی پڑھ دے نو ہٹا ہٹا کے سان نو کو اس خجانے دا بار سا بڑھا دے ہوئے تسی سوچ کے دیکھ لو اوہ تانتہ ساڑے پہلا وی اندر سی گا لیکن اسی اوہ دے ہندیاں ہویا کوئی فیدہ نہ اٹھایا اس واسطے اسی جینے لبایا اوہ دا شکر کردے ہیں پرماتما پہلا وی ساڑے اندر سی اوہ دے ہندیاں اسی انیکہ جنو پائے کدے کیڑے بنے کتے بنے گدے بنے ہاتھی بنے لیکن گروہ دے اس واسطے شکرانہ کردے ہیں کہ اس نے سانو پرماتما دے نال جوڑ دتا آواج نہ جوڑ دتا پرکاش نہ جوڑ دتا پاگ ہین من مکھ نہیں لیا ترینےوں لے لاکھ چھپایا ماستک پاگ ہووے تور لکھیا گروہ رامدہ جی مہاراج کہنے دے کہ ایتھے آ کے بڑا ہی ایک پرماتما نے قنون رکھیا ہے کہ اوہے ہے کہ مستک پاگ اگر اچھے پاگ ہون تا سانو ستگرو آپ دی سیوا بکش دے اپنا جس بکش دے اپنا نام بکش دے ماستک پاگ ہووے تور لکھیا تا سات گر سیوا لائے نان کرتن جوے حر پاوے تن تن گرمت ہار پائے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے دے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے دے سات گروہ جی سیوا دا کی پھڑ ملدہ ہے ایسے سات گران دے اسی اوہ دو چرنا وچ جاننے ہیں جدو آد کرتا تور درگا تو ساڑے مستک وچ لکھ دندہ گروہ نانک دے سانواد کریے جینے سانواد دی پکتی دا دان دیتا ہے اور پکتی کرن دا موقع بھی دیتا ہے ملدہ ہے ملدہ ہے اس سے کتا عند دا ملدہ ہے ملدہ ہے ملدہ ہے ملدہ ہے ملدہ ہے پیارے سانجی دو دن پہلے ایک کریمی نے ایک نیا بھجن گایا تھا جو کہ ابھی حالی میں سندبانی میگزین میں چھپایا ہے آپ نے یہ کہا کہ آپ اس بھجن سے بہت ہی پربھاویت ہوئے اور آپ اس کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہیں گے یا کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی آس کا سمجھ ہو گیا تھا اس لئے آپ نے نہیں کہا تو کیا آج آپ اس بھجن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے پہلانتا اوس گروہ پرماتما سابن کرپال دا تانواد کر دے ہیں جس نے کے ساڑے گریب آتما دیکھاتر انسان دا چولا تاریا او دیش چڑیا کہ جڑا صرف اسی شانتی کہہ سکتے ہیں لیکن جد تک نہ دیکھئے شانتی کی وستو ہے اگر کوئی دیکھتا ہے اگر کو بھی ایک اندہ میرم ہوئے سو جانے سادو ایسا دیس ہمارا کبیر صاحب کہن دیا کوئی میرم ہوئے کوئی جاندہ ہوئے کیسی کس باغ دے اگر کوئی دیکھتا ہے کیس طرح اوس پرماتما دا حکم من کے تھوڑی خاتر آئے ہیں اوستو بعد میں اوست دیالو گرو دا ترباد کر دا ہوں جس نے اندرو پریر نہ دیکھے پجن لکھو آیا تو پپو نو بھی اس نو سمجھن وچ یا ٹرانسلیشن وچ کرن دے کافی ڈکت پیش آئی اور میں نے ہاسا بھی بڑا ہوں دا سی جد پپو بار بار سوال کر دا سی ہاسا ایس گل دا سی کہ اے شادی شدہ ہے تو شادی شدہ جیون چو سنن کافی کچھ سکھڑنو ملدہ ہے تو گرو سکھڑا بھی ایک آشک مشوق بڑا پیار ہوندہ ہے بے شک اے پیار دا پودا گرو ہی آکے سیوک دے اندر لودا ہے او دے واسطے دور یا نیڑے دا کوئی فرق نہیں پیندہ اور سیوک کو اس دی مشک کردہ ہے چاہے وہ اسنو اویاس کہلو چاہے مشک کہلو کہ وار وار یہ چیزنو یاد کرگے او دے نہ مو بھی ساڑا پیجندہ پیار بھی پیجندہ ہے کتنا کہ پیار ہوندہ ہے کہ دل کردہ ہے کہ میں اس دی طرف دیکھ دے ارمان اکھا پھر بھی رجلیاں نی کسے مہاتمہ نے باپ بیٹے دا رشتہ پرماتمہ نال بیان کیتا او دے وچ بھی باپ بیٹے نو جوڑنو والی کڑی پیار ہی ہوندہ ہے لیکن جیدہ تر مہاتمہ نے عورت اور مرد دا میاں بیبی دا رشتہ بیان کیتا ہے کودے اندر بھی میاں بیبی نو جوڑنو والی جو کڑی ہے وہ پیار ہی ہوندہ ہے مہارات کرپال کہندے ہوندے سی کہ جندگی جی شادی ایک ہی دفعہ ہوندی ہے وہ کہندے ہوندے سی کہ سریر شدن ویڑے ہی الگ الگ ہوں تو اچھا ہے طلاق نو چاہے پوروچے مہاتمہ ہوئے چاہے پچھ مچ ہوئے سب نے برا کیا اور طلاق تو بعد جو کشیسی کر دے ہیں وہ سنو بیبچار انہ مہاتمہ نے کیا ہے پچی سال پرماتمہ کرپال اے ہی کہیں دے رہے کہ روحانیت لکھ دا بیشانی ہوندہ اے تب اکھ دا بیشا ہے پیار دا بیشا ہے انہاں نے صدا کے آکے اکھی اکھ نو دندی ہے تو اسے ایک پجن پڑ دے ہوں وہ اکل دے اندے دیکھ جرا تینو ست گردتی آکھیاں نے وہ اکھ بھی ساڑے اندر گروہ ہی بڑھوندہ ہے پیار دی پیار نو گرینڈ کرنو والی اے سب اسے دی دات ہندی ہے تو پپو نو میں اے اس واسدے حسدہ سی کہ شادی شدہ جیون ویچ اک دوجہ نو اکھا ہی نیا بیدی نو بنڑا وال گیا ہن سو پیارے ہو ہندوستان دے اندر پنجابی دے وچ خاش کر کے پنجاب راند دے اندر ہاں چیت تو سال شروع ہندہ ہے اور ساوندہ مہینہ جو جو جے تھاڑ بڑے تپشدے ہندے ہیں بہت تپش ہندی ہے لیکن جو ساوندہ مہینہ ہندہ ہے اوڈے اندر بارش ہندی ہے بارش پیکے بھی بھوندہ برس دیاں رینیاں ہند ہر پاس سو ٹھنڈی ٹھنڈ نجروں بھی ہے تو ساوندہ مہینے جو مہارا ساوندہ جنمدن ہویا تو انہ دے دادے نے ایس مہینے دی مہانتہ نو مکھ راک کے انہ دا نائی ساونسنگ رکھتا تو اوس وقت ساڑے پراندے اندر بڑا سخت کئی سال دا کال پہ رہا سی ڈنگرہ نو پٹھے کھاڑنو بھی نی چارا کھاڑنو نی ملدہ سی گا اور لوک انکنیوں بڑے تنگ سن تیک سجیائی ہے کہ لوکانے کاز پوس پکٹھا کر کے کھاڑا اور کابوسنو بھی آج دے دانے جنہا سام کے رکھ بے سی گی جو کشتھوانو آج اوٹے ہرے آولی نجرم دی ہے کہ پہلا نی سن پہلا اوٹے نیران دا سشٹم نی سن ہونوٹے نیران ہے اور سارا علاقہ جو ہے تو سارا ہرے پریا ہے تو پیارے ہو جد مارا ساوندہ سنگھ دا سنسار وچ آگمن ہویا اس وقت اتنی بارش ہوئی اس پراندے اندر کہ آنتان بہت زیادے ہویا جسنو کے لوک چاہے وہ بے سسنگی ہے عجیوی یاد کر دے ہے دیسی میں ہی سالاندے ساونہ اسنو نبے سال کہندے ہے لوک کہندے وہ سال دی ترہاں تار تھا کیونکہ ہر ایک نو کھان نو آن ملیا پس ہمانو چارہ ملیا اور پھل پھلوٹ بھی باہر کھان نو زمین ویچو پڑا پیدا ہویا تو اے سواستے وہ اس پجن دی جو ٹیک ہے وہ اے ہے ساوندے آلونے ریم جھملائی جد بارش ہو کے ہٹ دی ہے وہ دو سمان دے ہوتے آم اسیو اسنو اندر تنشل کہدنے ہیں کئی رنگ ہندے ہیں لیکن پنجابی اندر اسنو ماتا دی پینگ بھی کہندے ہیں تو اے سواستے کہا گیا امراں تے پینگا نے ست ست رنگیاں تو پیاراں دی پینگ چڑھاکی تا دیکھ کہ بڑیاں ہی پینگا کئی رنگا دیاں سحابنیاں ہن کہ ہے پیارے ساون تو اک واری میری آتما دے نار میرے نار پینگ چڑھاکی تا دیکھ کیونکہ اس مہینے اندر پنجاب دے اندر لڑکیاں آم تاورتے تھے پیکیاں چی ملنوازتے ہونیاں ہن اور اور الکے دو جنگیاں لڑکیاں پینگی چڑھونیاں ہن جن آدھا اتی پیار ہوندہ ہے تو پیارے جد گرو سکھتا پیار ہوندہ ہے ایشک ہوندہ ہے تو سیو کی جیڑا ہے او بھی چوندہ ہے کہ میں بھی کتنا کتی آف دے گرو دے نام دے جہاز وچ بیٹھ کے سیر سپاٹا کران او دے نال پیار دا چوٹا لما اے سکھ دے دل اندر ہمیشہ آمانگاں اٹھنیاں رہن گیاں میں اپنی جندگی دے واقعہ دستہ ہوننا ہے حالانکہ مہراج جی اے نا گلانتے خوش نہیں ہوندہ سکے لیکن پھر بھی سیوکدی آدت ہوندی ہے او آدت تو کئی دفعہ مجبور بھی ہو جاندہ ہے کوئی ایک دفعہ باہر تور رہے سکے تو میں اپنے جانے چوری کی تیو نا دے پیاراندی میٹی چکلی او کہنے لگے میں اے نا گلانتے خوش نہیں ہوندہ گا تو ہونے سینوں متھے ٹیکی جائیں گا تو میں اے نا کب تھا بولن دیتا پہلا تو آدت تم دی سکی حالانکہ ہوند میں کافی رکیا ہویا ہے کیونکہ سیت اس طرح دی نارین کر کے ہی ایسا ہویا اور کینٹ اور پپو نے بھی کیا کہ ہوند تس ہی بس کرو سو پیارے ہو میں بڑی پیار پر ایک چھوٹی جی دو لینہ بولیا کہ تیری سجری پیڑ دا رہتا میں چک چک لالا ہکنوں پیارے آؤ تیرے پنج شبدانے میں نو تاریا یہ سچ ہے کہ سیوک آف دے گرو دی دیتی چیز نو سام کے رکھ دا ہے ہمارا ساون سنگھ نو کھیتی دا بڑا پیار انباسی وہ سفل کسان سام ایک دفعہ وہ کھیت دے اندر اسی سیوہ دار لوگ کم کر رہے سی گے وہ صبح پرشادے جو کھیت وچ سیوہ کر دے اندیسان انہوں نے اپنے ہتھاناڑی دے اندیسان وہ آئے وہ تھے کوئی کرسی تا نہیں سی میرے پاس ایک چادر سی تو وہ میں انہوں نے نیچے وچھا دتی وہ بیٹھے رہے وہ سنو بڑا ایجت نار پیارنا سام کے رکھیا جا پرماتما کرپال انہ دا ہی رو میرے کارندر آیا وہ چادر کوئی قیمتی نہیں صدارنجا کپڑا ہے میں انہوں نے نیچے بھی بشاہ دتا اور وہ دیکھ کے حس پہ اہموں نے انہوں نے اہو ہوئی جاننے کی اکیڑا کپڑا ہے انہوں نے چوک کے متھے نہ لیا تو وہ چادر میری اجیبی سام کے رکھی ہوئی ہے پرشادی دی ترہاں کہ اے دے اوپر دو پرماتما دے روپا نے ہاتھ لائے سن کسے وقت بیٹھے سن تو پیارے ہو کون گروہ دی قدر کرے گا گروہ دی چیزی جیتے تے کرپا ہے جیڑا گروہ نو سمجھ دا ہے جد پنجاب دے وچو گروہ تیگ بہادر جی بہار پٹنا نو جان لگے تو رستے وچ او کانسی جتے کے کبیر صاحب نے نام دا پرچار کیتا سی او اوٹھے گئے تو کبیر صاحب نے جستے بیٹھ کے تانے دا کم کیتا سی گا او رچ او جستے کپڑا بلی ٹیدہ ہندہ ہے او لکڑی او اوٹھو چککے لے گئے اور کانسی اور پٹنا دا کافی پند ہے اونا دنہ دے وچ کوئی ٹرینا نیسن بسا نیسن تو رستے دے وچ سیوکا نے کیا کہ جی تسی سانو پھڑا دیو تسی یہ بوجہ کیوں چکیا ہویا ہے وہ حس بھی کہن لگے نہیں بھئی یہ میرے ہی چکندہ ہے یہ او چیز ہے جسے کسے وقت کل مالک نے اپنا روزی روٹی دا تندہ بھی چلایا ہے تو اجے بھی یوں وستو پٹنے اندر سام کے رکھی ہوئی ہے سکھانے اگے میں پلکان چے رکھلاں شپاکی تن دلوالے ویڈے ویچ آکی تا دیکھا پلکان دو اکھانوں کے اندے ہیں جڑیاں ایٹ اوپر ہندگیاں ہن دیکھنوار اے اکھ دی نجر دی افاجت واسطی ہے تو ایس دی مہمہ کبیر صاحب نے بھی کری ہے جب آمیں تو آنکھ میں آنکھ چاہ میں لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ تجھے دیکھن دیوں کہ نہ میں کسے دی طرف دیکھا نہ تینوں دجھے دی طرف چاکن دے وہاں اور تباہ اگر تم ایک ماری میرے اندر آنکھ اپنے دیکھ بھروڑ دے گئی فریاد کردہ ہے تو میں اس دفعہ طرف कیلگری گیا ہے اگر میں نو ایک جوڑا درشنہ چکے میں نواز تھی آیا میاں دی کو زیادے کھچ سی وہ زیادے کو کھچ ریا سی گا اور تھوانو پتا ہے یہ تا دلدہ دلنو جی نے را بنا لیا تو بیوی نوں کچھ دل چھٹکی کہ بابا جی دا ایس بندے نا زیادے پیارا میں نوں کم کر دے پھر وہ بچاری کر لی آئی وہ اس نے کہا میں نوں اے محسوس ہویا کہ تسی پھر پتی ناڑ زیادے پیار کر دو میرے نا کم کر دے ہوں میں ہس بیا میں کہا نہیں نہیں ایسا نہیں گا تو کہن دا پاب وہ ایتھے بھی بیٹھے ہیں تو دیکھ کے آہائی روڑا پیندہ ہے کہی میاں بی بی دا روڑا پیندہ ہے تو کدھر جاگدہ ہے تو کدھر جاگدہ ہے تو پیارے ہو جیڑے اکھچے چھپا کے رکھ لیندے ہے تو اس نے اکھچے باہر نکڑ نہیں دندے نہ میاں نکڑ دندہ نہ بی بی نکڑ دندہ ہے تو نہ گروہ سکھنو نکڑ دندہ ہے تو نہ سکھ گروہ نکڑ دندہ ہے سو پیارے ہو جی تا پیار دی کھیڑ ہے سارا پیار دی ہی کڑی ہے گرو سکھ دی جد میں کیلگری تو جان لگیا تو وہ ہی پریمی میری ڈریون کردہ سی گا میں نے وہ دی آدھتا پتا سی گا تو وہ بجائے اگے دیکھن دے وہ میری طرف دیکھن لگیا میں انہوں کیا میں تیری آدھتنو جاندہ ہے تو گڑی کا سوچے لائے دیں گا تو سیدھا چاک میں وہ سنو آپ دی طرف چاکڑ نہیں دندہ سی کہ یہ شاید کسی نو ایک چوٹو چائے گا کوئل دی بڑی مٹھی آواز مننی گئی ہے جس گوئیے دی زیادہ مٹھی پیاری آواز ہوگے اس نے اس علاقے دی کول کہہ کے بیان کر دے ہیں تو سیدھا کہیں دے کہ تو کوئلہ دی گیتان دی سوچ نو سمجھ لائے تو سنو کے دیکھ تو میرے نا رڑ کے ایک گیت پیار دا گا کے تا دیکھ میں دست دا ہننا ہے کہ میں نو گون دا پجن بولن دا بڑا شاک سی آواز ویچ بھی بڑا رس سی کئی دفعہ میں اپنے گرو دیو دیویاں کھا جو پانی کٹ دندہ سی جد کتے میرا اپنا دل پریا ہن دا پیار نار تو مہراج یہ ہر کڑی دے نار اس طرح سر مار دے یا اس طرح انگڑھ ہلوں دے سم بھی ٹھیک ہے تو جد میں پہلا پہلا امریکہ گیا ہے میں کئی پجن بولے اس تو بعد میں کئی امریکہ دے کلاکار بھی ملے جنہ نے کہا کہ ایسی جو پنجاب دی کول کا ہونیاں ہن تھوڑے کلاکار کافی در ہوندے ہیں لیکن سارے نکچی بولدے ہیں تھوڑی اواز ایجڑیو دل تو ہوندی ہے لیکن آخری پجن میں نیو یارک بولیا سی اور اس تو بعد میرا گلہ پجن وازتے روکی گیا تو ہون میں پجن لکھیا ہے لیکنے دی سور گوئیہ آزا گرمیل سنگھ ہے اور سات دین والا پپو ہے ہاں بہت خوشی سوار گاندی مل جا ہوئے تھے تو جلفان دی شاہیٹ آکے تا دیکھ ہاں جن نے اسی کہنے ہے کہ پاگانال گروہ ملدہ ہے ساڑھا اے بھی جاتی تجربہ ہے کہ سکھ بھی گروہ نو پیارے پاگانال ہی ملدہ ہے تو ایس واسطے سکھ گروہ نو بڑے پیارنا پہلا سوال کردہ ہے کہ لوگ سوار گاندی کھاتر اپنا آپ بک جاندے ہیں پران تیاغ دندے ہیں گھر بار دان کردندے ہیں حالانکہ انہوں نے دیکھے نہیں ہوں دے گے وہ کہندہ تو میرے جلفان دے شاہیٹ آکے تا دیکھ تینوں خوشی مل جائے گی کہ جد سیوک گروہ بھی آگیا مان کے پجن سمن کردہ ہے گروہ نو اوہ خوشی سوار گانچوں بھی نہیں ملدی گی جنہی کے اوہ سکھ نو دیکھ کے اوہ سنو ہندی ہے وہ کہندہیا کہ شکر ہے ایک تا پاس ہویا ہے جیس جگہ میں عویاس کیتا سی بہت سارے پریمی اوہ جگہ نو دیکھ چکے ہیں کابی کچھ دوستے مطالق شپ چکے ہیں اوہ سوپر اے ہی لے کے ایک تکتی رکھی ہندی سی گی چلو سیو رن دیکھن چلیے جتھے آشک سوڑی چڑھ دے چڑھ دے چڑھ دے کرن کلولانتے موتو مولنی ڈر دے تو میں اپنے گروہ دے سامنے بھی ایسا کچھ کہلے دا سی گا کہ آشک جائیڑ بے سمجھ نہ کوئی جنہ دیکھ دیکھ کے تپنا لے کے اگ پرائے کر دی دے جنہیں بھوک لیا کر اپنا کیونکہ وہ اس وقت میری فیملی دے لوکے ہی کہن دے سی کہ کرپال نے اے دے سر جادو پایا ہویا ہے ایتھو تک میرا وڈھا پائی آیا اور بھی ایک دو پرے اوہ دے رشتے دار ساتھ وہ کہن دے تنو امبر سر لے چلیے بیجلی لوا لے گی میں کہا ہاں تھوانو پتہ نہیں جادو تا سر چڑھ کے بھولیا کھڑا ہے وہ پیارے وہ کیوں ایسا سی گا کہ وہ پیار دی اگ پرماتما کرپال نے دیتی سی تو میں وہ پیار اندر وہ تیلی لون لگے نے نہیں دیکھیا کہ کی رنگ دکھائے گی تو کاجی چھوڑ کجائی جامن بھولے نے کہا جد عشق تمہ چاہ لاؤے بے شک کو مسیدہ ملا ہے کنے بھی لوگوں نے مننوالے ہون تے پیارے وہ چھڑ کے پاس سے ہو جاندہ ہے جد عشق دی اگندر پڑک پیندی ہے لوگ رشتے دار پہن پرا ایسے آشکناڑ ہم دردی دکھاؤں دے ہیں انہوں سمجھاؤں دے ہیں کردے کاروبار کرنواستی وہ یہ سمجھ دے کہ یہ آنے ہے یہ نہ نسمجھ نہیں کی اور اس سے میرے پائی دا جڑا ایک اندہ سی کرپال نے جادو پایا ہویا ہے تیرے بیڑی لوا کے لئے یہ جد انت سمہ آیا کوسدہ تو کہن لگیا کہ چار قسائی آگے ہے تھوڑے چر بعد کہن لگیا میں نے اس ہستی نے کرپال نے شڑا لیا ہے جدو دوسرے پائی دسن لگے میں اندرو ہستا سی میں کہ گروہ نے تا پھر بھی دیا ہندی ہے آپ پھر انہیں چھڑا لیا اس دی موت تو بعد ہی میری فیملی دے لوگ نام بھی لے گئے سسنگ چھوئے انڈ لگ گئے ہیں میں پر پر نینہ دے جام پلا دوں تیک واری نجرہ ملا کے تا دیکھ پپو دے دل بھی توک آگی ہے کہ میں پر پر نینہ دے جام پلا دوں تیک واری نجرہ ملا کے تا دیکھ پیاریو گروہ سکھ نو پیار دا رس دندہ ہے تے سکھ گروہ نو پیار دا رس دندہ ہے جے سکھ گروہ تے عاشق ہے تو گروہ کروڑاں درجیو اس تو جادے سکھ تے عاشق ہوتا ہے تو گروہ ارجن دیو نے بھی کہا نین مہنجے ترس دے قد پیسی دیدار تو پاہی ناندلال نے گروہ کو بین سنگھ نو کہا کہنے لگا میرا جندگی دا سوال ہے تیری ایک کوئی نجر ہے تو گروہ ارجن دیو نے کہا نین نہ دیکھے ساس سے نین ملکا لیا ہے کہنے لگے وہ کھا بند کر دیگنے جیدیاں ہن جیدیاں گروہ دیا درشن ہی نہیں جنا نو نصیب اندھا گا میں جیون بھی سارا تیرے نام لکھا دوں تو ایک واری میرے نال آکے تا دیکھ ہاں جا سچا پیار جاگ پہندہ ہے سکھ اپنا تان من تان سب کچھ گروہ دا سمجھ دا ہے تو گروہ رامدہ جی مہاراج کہندے ہیں مات پتا ست اس تری سب ہوں تے پیارا ہون میں نے تو ساراں تو پیارا لگ دا ساری فیملی تو ماتا پتا پین پرا سب تو آپ کو اپنا سمجھ آنڈا ڈھانگ ہوندہ ہے مہاراج کرپال کہندے ہوندے سی جیس نالی ویچ جادے شراخ ہے اوہ دے ویچھو کم تار نکلے گی جو اور دی نہیں ہوئے گی اگر سارے سراخ بند کر لگے تو بڑی ایک تار جو اور دی چلے گی اس سے طرح جیسے سارے پاس تا تو پیار نوں کٹ کے ایک گروہ نہ پار گئے تو بڑا جوردست پیار ہو جانتا ہے اس واسطے سیو کہندہ ہے سکھ کہندہ ہے کہ میں سارا جیون ہی تیرے نا لکھا دوں گا تو ایک بار ہی میرے نا لا کے تا دیکھ کی کسے دا اندازہ لگ سکتا ہے میں کہنا ہونا ہے کہ میں انہوں سرط بھی نہیں سی کہ جہدہ میں ایس واسطوں نوں پاردہ سیں میں اے ہی کہندہ رہا ہے کہ میرا کچھ کھویا ہویا ہے میں انہوں قد ملے گا جا تھوڑا جا بڑا ہویا سکھ کا تیاس دے مطلق سوڑن لگے وہ دو دل جھ خیال آیا کیونکہ دے پاگاوالے ہونگے جن نے جڑے گروہ دے چرناج بیٹھ دے ہونگے جے سانو گروہ مل گیا تو ساڑے بڑے اچھے پاگ ہونگے کہ سانو گروہ مل جائے گا تو پیارے ہو ایس واسطے وہ جڑی تاگ بچپنے تو سوئی وہ ایک پاسے ہی تار پیار دی چل رہی سی تو ایس واسطے سیو کہن دا ہے تو میرے نار ایک باری تا لاکھے دیکھ میں سارا جیوانا جڑا وہ دسے انگوٹھے لاکھے ہی ہتھان دے پیرا دے سارے ہی تیرے ناک را دنا ہے انڈوستان دے اندر آرمی دا قنون سی اج کل دا تا پتا نہیں گا جد کوئی آرمی جاندہ سی گا اوستو پنجے لوائے جاندے سی گے اور ایک ہایا جاندہ سی گا بچائے میرے افسر جڑے ہیں خوشکی دے راستے پیجان یا سمندر دے راستے پیجان کسے دشمنتے حملہ کرنے واسطے میں جاؤں گا پہ میں میں نے جان بھی کیوں نہ وارنی پی جاوے تو ایس واسطے ہو کہنے لگیا کہ میں سارا کو اس طرح پنجے ہی تیرے لاکے تیرے ناکھ دی جندیر یہ شریک را دنا ہے امرت جل اج امبرانچو برسے تو ایک واری ریج لگا کے تا دیکھ امرت جل اج امبرانچو برسے تو ایک واری ریج لگا کے تا دیکھ ہاں اپروں پیار دیاں بھوندہ آرنیاں ہن تو ایک واری ریج بھی کوٹتا پیار دی پر کے دیکھ جتھے گرو دے پیار ویچ رس ہے مٹھاس ہے سیوک دی جندگی پلٹ دندہ ہے سو پیارے ہو سکھ دے پیار چوی مٹھاس ہندی ہے یہ بڑا رشتہ گوڑا ہندہ ہے جتھے ماتا پتا پہن پرا کوئی مدد نہیں کر دے وہ اس جگہ بھی پہنچ جندہ ہے ساون مہین کہنے دیوی مور جو ہے اونا دیاکھ دے وچو اس طرح دی پیار دی ہنجو ڈگدہ ہے جیڑا وہ مور نہیں چک دی ہے تو اس نو بچہ پیدا ہو جندہ ہے اس واسطک دیوی کہنے دے ساون مہینے دی مستی چاہ کے ایک واری نینہ دے تیر چلا کے تا دیکھ تو دیکھتا سی میرے کنی نینہ دے تیر چلا کے میری شاتی تیرے یگے ہے میرا سب کچھ ہی تیرا ہے دام بینا اجائب ہو گیا تیرا تو ایک واری میں نوں اجما کے تا دیکھ ہاں جتھے گروہ سیوکتوں صرف پجندی ہی امید رکھتا ہے اوہ یہ نہیں کہن دا کہ میرے واسطے تسی کوئی توفے لے کے آؤ بلکہ ہوتا یہ ہی کہن دا کہ تسی پجند لے کے آؤ یہ ہی وہ امید رکھتا ہے یہ سواستے اجائب کرن دا ہے کہ میں بینا دام تو تیرا ہو گیا تو سکھ بھی کوئی مواب جانی لیندہ گا اوہ بھی اے نہیں کہن دا تو میری بیماری دور کر میری بیرجگاری دور کر یا میرے تے اے چیز نوں دور کر اوہ نوں پتہ ہے کہ سب کچھ گرو دے حکم بھی چی ہو رہا ہے جے اے تا ایک ج میں کوئی نوکری کر کے کسے دی معاوجہ مانگ دا ہے یہ اس سے طرح سیو کو منگ رہا ہندہ ہے وہ پیار نگاہ دا گرج ہے گرو لو بھی اگر جے گرو سیو کے دے تنتے گجارہ کر دا ہے تو انہوں لو بھی کیا ہے کبیر صاحب نے گرو لو بھی سکھ لالچی تو سکھن ہوئے ہے بھی چلو لالچ پورا شاید ہوئی جاوے دونے کھیٹے داب وہ تا اپنا داب مار لگے ہیں لیکن جیڑا پورے گرو ہے پورے سنت ہے پورے مہاتمہ ہے وہ صرف آپ دے سیوک تو پجندی امید کر دے ہے اور جیڑا سچا سیوک ہے وہ قدیدی یہ نہیں کہتا کہ میرا گرو نے آ نہیں کیتا ہون ساڑیاں ہجاروں شکایتہ ہنگ جی میری بیماری نہیں دور کیتی میری بیر جگاری نہیں دور کیتی اگر کوئی پھوڑا نکڑے آوے او نا ٹھیک ہووے تاکھینے چڑھو گرو نو ہون تو ہی سوچ کے دیکھ لیو تا گرجدہ پیار ہے لیکن اجائب کہن دا میں بینا دام تو ہو گیا تیرا تو ایک کماری میں نو اجما کے تا دیکھ تو پیارے گرو سکھ دی کہانی ختم نہیں ہندی مطاب سوچوں کہ آج جینہ نے بیان کر دیتی ہے پنتالی سال مہارا ساور نے اپنے گرو دیاں کہانیاں سنا جاں پچیس سال پرماتما کرپال نے نانک تو لے کے دساں گرویاں نے اپنے گروہ دیاں کہانیاں سنا جاں بڑے بڑے گرنٹ لے دیتے پر وہ کہانیاں ختم نہیں ہو جاں گیا سو اے سواستے پیارے ہو جی تس سمجھو بھی ایک کہانی ختم ہو گیا نہیں دل چا بڑا خوش ہے کہان واسطے میں وہ دیکی مہمہ کراں وہ کرنکارن سی سمرات سی آج بھی وہ ساڈی رکھیا کر رہا ہے ساڈے علاقے دا ایک سردار کہلو پھورنیاں گیا وہ تھے کوئی خور تو اس سنگیتہ نہیں سی تو پچھنی پراکتے سے سنگی چلیا گیا اس نے آہائی پجن گروہ سکھنیاں کہانیاں دے سنگت نو سمجھو آشرم دے وچ بول گیا نو سنیا اونو آکے گل کرن لگیا کہنے لگیا پیاریا بے شکتے نو نام ملیا ہے پر ساڈے علاقے چے جیڑے اتھے پچھنی لوگ انگریج لوگ اکٹھے ہندے ہیں کہتے جا کے تو اونہ دے پجن سنے یا اونہ دا گروہ پیار دیکھیں تو تو دنگ رہے جیں گا اونہ جد سنے تو اتھو جادو ہو بڑی جلدی یہ تھے آیا اور ساری ہو آشرم میں نو ملنواستی آیا میں نو کہنے لگیا کہ میں نو ایس طرح ایک پچھنی پرانے سانس پرس سسکوزے اندروں دس پائی میں اتھو سمجھ دے وچ گیا دیکھے آکھا نا کہ کنہ لوگ پرماتما کرپالدہ جش کر دے ہیں کنہ اونہ وچ پیار ہے سو اوہ گروہ سکھتا جیڑا پیار ہے ایک ختم نہیں ہوں دا گا ایک پھٹ پھٹ کے بار ہی ہوں دا رہندا ہے جنہ کڑوں گے وہ تو زیادے اندر ہو رہا جے گا موسیقا جنہ موسیقی